موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان بلوچ آنے والے انتخابات کیسے ہوں گے کتنے رہنما کتنے سیاستدان مائنس ہوں گے اتحاد کے حوالے سے اور جوڑ توڑ کے حوالے سے سیاسی جماعتی کیا کر رہی ہیں اس کے حوالے سے میڈیا کی دنیا میں صحافتی دنیا میں کیا رائے آ رہی ہے کیا اندازہ ہے اور موقف کیا ہے اس کے حوالے سے آج کے پروام میں ہم بات کریں گے کیونکہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے اس میں آنے والے انتخابات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور میڈیا پرسن ہیں جو اس حوالے سے ان کی جو رائے ہیں وہ کس بنیاد پر مبنی ہیں یہ چیزیں بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کی اتحاد کے حوالے سے تلال چودری کا موقف کسی ردعم علمی کیا آیا ہے بلاوت بھٹو زرداری نے تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے کیا کہا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ میڈیا کی دنیا میں سیاست کے حوالے سے آنے والے انتخابات کے حوالے سے جو چیزیں زیر بحث ہیں یا جو ہمارے کا لیگ موقف رکھتے ہیں اس میں کتنا دم خم ہے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے ایک موقف یہ سامنے آیا ہے کہ جو آنے والے انتخابات ہیں وہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے مختلف نہیں ہوں گی اعزا سید صاحب ہمارے دوستیں جلست ہیں وہ اس نے موقف اپنا اکتیار کیا ہے ایک ٹوئٹ کر کے وہ کیوں وہ کہتے ہیں کہ بیس اٹھارہ میں مسلم لیگ نون پہ برا وقت تھا انتخابات سے پہلے سابق وزیزم یانواز شریف ناہل ہوئے دوسرے وزیزم آئے اور اس کو یہ عہدہ چھوڑنا پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون پہ کڑا وقت تھا گرفتاریاں ہوئیں کیسز بنے تاکہ تحریک انصاف کے لیے ایک کوشن پہ دھکی جائے انتخابات میں سیاست میں اور اب جو آنے والے انتخابات ہیں اس میں بھی یہی سائیکل ہے تحریک کو دہرایا جا رہا ہے یا تحریک کو دہرایا جائے گا وہ اس کے ثبوت کے طور پر یا اس کے گواہی کے طور پر یہ موقع کر رہے ہیں کہ انتخابات سے پہلے صاحب کے وزیر عظم عمران خان جیل میں ہے اس کے وائس چیرمن جیل میں ہے پارٹی کے صدر بھی چودری پرویز اللہی بھی جیل میں ہیں اور اس کے ساتھ تو جو کچھ ہو رہا ہے بہت برا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تاریخ کو دہرایا جائے گا وہی سائیکل ہے وہی پہیا ہے کبھی تیز چلتا ہے کبھی سلو چلتا ہے لیکن داریکشن وہی ہے اس سوالے سے کوئی مختلف بات نہیں ہو رہی جب انہوں نے یہ موقف سوشل میڈیا پہ رکھا تو تحریک انصاف کے کچھ دوستوں نے اس کو انگیج کیا اور ان کا موقف تھا کہ نہیں آپ زیادتی کر رہے ہیں آپ اب اس وقت کے حالات آنے والے حالات یا موجود حالات بہت مختلف ہیں تو اس کے دلیل کے طور پر اعضاء صحیحیت کہتے ہیں کہ نہیں بالکل مختلف نہیں ہے آپ جائزہ لیں پہلے مسلم لیگ نون کو کارنر کیا گیا اب پی ٹی آئی کو یا تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کو کارنر کیا گیا حالت تو یہ رہی کہ نو مائے کی روشنی میں عمیران خان جیل میں گئے شامل قریشی جیل میں ہیں اس کے صدر جیل میں ہیں کچھ لوگ پارٹی چھوڑ کر بھاگ گئے مثال طور پر فواد چودری اور بہت ساری اس طرح لوگ لیکن اس کے باوجود بھی ان کو معافی تلافی نہیں ملی کوئی آفاقہ نہیں ہوا دو دن پہلے فواد چودری گرفتار ہوئے اور اس پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے کسی بلڈر سے اس کے ساتھ سلام دعا ہوئی کو سار مارکیٹ میں اس سے پچاس لاکھ روپے انہوں نے اس کو آمانتن رکھنے کے لئے دیئے اور فواد چودری نے وہ پچاس لاکھ واپس بھی نہیں کیے اور اس کو جہاں ساتھ دیا کہ اس کے بدلے میں وہ اس کے کسی بچے کو کسی رشتہ دار کو جاب دلوائیں گے اور جاب دو دلوانی تھی پچاس لاکھ مزید لینے تھے لیکن وہ انہوں نے کمیٹمنٹ پوری نہیں کی اور جو آمانتن پچاس لاکھ لیے تھے وہ بھی کھا گیا تو فواد چودری کو عدالت بھی پیش کیا گیا آج صبح ہتگریہ لگی ہوئی ہیں اور اس کے فیس پر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور میرے خیال میں یہ کسی سیاستدان کے ساتھ تزہیق کا عمل ہے باقی کچھ نہیں ہے باقی یہ ہے کہ جیل پہ ڈالیں گرفتار کریں لیکن تزہیق نہ کریں کسی کی وہ سیاستدان ہوں وہ عام شہری ہو یہ وقت بدلتا ہے جیسے ہمارے دوست اب کہہ رہے ہیں کہ آنے والے انتخابات اسی طرح ہوں گے کہ اس کو ریپیٹ کیا جائے گا اس حوالے سے سینئر صحافی حامن میر کا موقف بھی ملا جولا ہوا ہے اسی طرح کا ہے کوئی مختلف نہیں ہے اس کا دعویٰ ہے کہ آنے والے انتخابات ریپلے ہوگا دوہزار آٹھ دوہزار تیرہ اور بیس اٹھار اور وہ کہتے ہیں کہ ایک نہیں اس سے زیادہ سیاسی رہنما نہ حال ہو سکتے ہیں مائنس ہو سکتے ہیں اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ آنے والے انتخابات بھی بہت سارے نام نمبر سیاسدان انتخابات ہار جائیں گے یا ان کو انتخابات ہروایا جائے گا وہ اس لیے کہ دنیا میں یا پاکستان میں لوگوں کے پاس اس انتخابات کو قبولت دینے کے لیے یہ سارا کچھ پلان کیا جائے گا اور مائنس بھی رہنما ہوں گے اور ان کو ہر آیا بھی جائے گا اس کے دلیل کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ مشرف کا دور حکومت آپ کو یاد ہے کافلی کے جماعت بنی تھی مشرف آنے کے بعد چودری شجاعت پرویز اللہی باقی رہنما باقی لوگ دھڑا دھڑ پھر سیاسدان اس میں شامل ہو گئے پھر یہ دور آیا کہ مشرف کے دور میں انتخابات ہوئے اور کافلی کی حکومت بنی تھی جمالی صاحب وزیراعظم بنے پھر چودری شجاعت صاحب وزیراعظم بنے اور ایک بڑی جماعت بلا ہاتھی جیسی تیار ہو گئی تھی لیکن جب بیس آٹھ میں انتخابات ہوئے تو کافلی سکڑ کے چار پانچ نشست پہ آ گئی اور انہوں نے اتحاد کیا پاکستان کی اس پارٹی کے ساتھ اور اسی کے روشنی میں چودری پرویز اللہی آپ کو یاد ہوگا کہ نائب وزیراعظم بنے تھی اب بیچارہ پانچ چھ ماہ سے جیل میں ہے ایک کیس سے اس کی زمان تو ہوتی ہے تو کسی اور دوسری کیس میں اس کو گھسید کے پھر جیل میں ڈال دیتے ہیں یہ عذاب اس پر کیوں ہیں میرے خیال میں یہ اس کو اچھی طرح پتا ہے اب اگر واقعی اصولاً سیاست کر رہے ہیں اور اپنے اصول پر کھڑے ہیں تو پھر تو بڑی بات ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر صرف ایک پریس کاؤنس کرنے کی دیر ہے شیخ رشید صاحب پچھلے ہمتے پریس کاؤنس کر کے گالیاں دے کے اپنے صاحب کے تحادی کو اور ان کی قیادت کو اس کی جماعت کو اس کو لال حویلی میں جا کے بیٹھ گئے اس کے تعلے بھی کھل گئے تو پرویز الہی کے لیے بھی یہ کوئی دیر نہیں ہے لیکن ایک پریس کاؤنس کرنے کی ضرورت ہے اس کو وہ کرتے ہیں نہیں کرتے وہ الگ بات ہے تو آنے والے انتخابات میں اسی طرح ہوگا جیسے کافلی کے ساتھ کیا گیا اور کبھی پھر کسی پاکستان بیس پارٹی کے ساتھ کبھی کسی اور جماعت کے ساتھ تو حامن میر کا جو موقف ہے اس حوالے سے کیا دم خم ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا سمجھیں کہ سائفر کیس میں سابق وزرزم عمران خان تو گئے اور اگر اپنے موقف پہ کھڑے رہے شامن کرشی تو وہ بھی رگڑے گئے اور پرویز اللہ ہی تو ویسے بھی رگڑے جا رہے باقی جو آفاکہ ہے یا کوئی کسی کو ریلیف ہے یا چھوٹکارہ ہے تو وہ پھر اس کانس کرنے میں ہے کون کرتا ہے کون نہیں کرتا یہ الگ بات ہے تیسرا جو ہمارا نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ آنے والے انتخابات کے حالے سے جو سیاسی جماعتی ہیں ان میں جوڑ توڑ کا جو عمل ہے اتحاد کا عمل ہے سیاسی مذاکرات کا عمل ہے اس کی صورتحال کیا ہے سینے صاحب یہ سنب اچھا انہوں نے ایک ٹوٹ کیا سوشل میڈیا پہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نون اور استحقام پاکستان کے درمیان سیاسی اتحاد کے حوالے سے معاملات تیپ آ چکے پنجامی نون لیگ اور استحقام پاکستان مل کر انتخابات لڑیں گی اور جہاں استحقام پاکستان کے امیندواروں ہوں گے وہاں نون لیگ امیندوار کھڑا نہیں کرے گی اس کے رد عمل میں مسلم لیگ نون کے رہنمہ طلال چودری نے اس کو رد کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا نہ کوئی ایسا کوئی عمل ہونے جا رہا ہے اور تو اور مسلم لیگ نون کی صورتحال یہ ہے کہ وہ شاید پنجام میں کسی کے ساتھ اتحادی نہ کریں مسلم لیگ نون اب یہ سمجھتی ہے کہ جب عمران خان کو قابو کر لیا گیا اس کے جو رسہ تھا وہ اس کو سخت کیا گیا تو باقی کوئی مد مقابل پنجامی ہے نہیں تو اس کو اتحاد کرنے کی ضرورت کیوں ہو یا کسی کے ساتھ سیٹ ایر جس وہ کیوں کرے تو میرے خیال میں طلال چودری اسی کے رخ میں اسی دم خم پہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ پنجامی اتحاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ اگر پاکستان پیس پارٹی اور پی ٹی آئے کے درمیان اتحاد ہو جائے تو پھر شاید مسلم لیگ نون کے لیے کچھ قدر خطرے کی گھنٹی ہو اس حوال سے پاکستان پیس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کیا سوچتے ہیں سوشل میڈیا آج میرا جو موضوع ہے وہ جو بھی پوائنٹس ہیں وہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں تو ایک دوست نے ایک ویڈیو کلپ رکھی ہے اس میں وہ صحافی دوست انہوں نے اس حوال کیا ہے پاکستان پیس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری سے کہ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے پارٹی کا کیا فیصلہ ہے کیا موقف ہے کیا سوچ ہے میں نے کل والے پروگرام بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان پیس پارٹی کا جو جیالہ ہے جو میٹر کرتا ہے اس کا یہ کہنا ہے ماننا ہے کہ مسلم لیگ نون نے بے وفائی کیا ہے کاندھا ہم نے دیا کسی کو اور کام مسلم لیگ نون کا ہو گیا تو مسلم لیگ نون باعتماد نہیں ہے تو اس پہ اعتبار نہیں کرنا تو پاور پولٹیکس میں اتحاد کے حوالے سے مذاکرات کے حوالے سے دروازے بند نہیں ہوتے تو پاکستان پیس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے اس صحافی دوست کے اس سوال کا جواب اس طرح دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیس پارٹی نے تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ پاٹی نے پاٹی چیرمن نے عمران خان کے ساتھ یا عمران خان کی جماعت کے ساتھ یا مائنس عمران خان تحریک انصاف کے ساتھ آنے والے دنوں میں یا آنے والے انتخابات کے حوالے سے اتحاد کو رد نہیں کیا آپ کو یاد ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تحریک انصاف کے دور حکومت میں عمران خان کے خلاف قومی اسیمبلی میں انہوں نے سخت تقاریف کی وہ اس کے شدید اس کے پالیسیز کے ان کی گووننس پہ اس کے سخت ناکد رہے اور لادلہ کا نام بھی انہوں نے عمران خان کو دیا تھا اب شاید آنے والے انتخابات کی سے پہلے یا آنے والے انتخابات کی روشنی میں لادلہ کوئی اور بننے جا رہا ہے یہ تو الگ بات ہے لیکن باری تبدیل تو ہو رہی ہے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والے انتخابات کے روشنی میں پاکستان پیس پارٹی یا بلاول بھٹو زرداری مائنس عمران خان پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ یا بچے کچھے جو رہنما ہیں ان کے ساتھ اتحاد کر لے اس میں شامند قریشی کے ساتھ بھی اتحاد ہو سکتا ہے اس کی قیادت بھی شاید قابل قبول ہو جائے کیونکہ شامند قریشی پاکستان پیس پارٹی کا حصہ رہے اس کے بعد عمران خان کے پاس چلے گئے اور وہ پی ٹی آئی کے پاکستان پیس پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری کے پالیسیوں کے اس کے حکمرانی کے اس کے طرز حکمرانی کے حوالے سے ناکد بھی رہے الزامات بھی انہوں نے لگائے لیکن سیاست بری بلا ہے بڑا ظالمانہ عمل ہے تو یہ چیزیں ہونے کی باوجود ایک دوسرے کو قابل قبول بنایا جا سکتا ہے قبول کیا جا سکتا ہے کیونکہ سیاست میں دوستیاں دشمنیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں حالات اپنے ڈگر پر چلتے ہیں اور تاریخ کا جو پئیہ ہے وہ چلتا رہتا ہے کبھی تیز کبھی سلو تو روامہ سیاست کے حوالے سے جوڑ توڑ کے حوالے سے نہیں اتحاد کے حوالے سے انتہائی احمد کا حامل ہوگا کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں اگر ہمرا یہ بلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے گلپ روامے تب تک اجاز دیجئے گا اللہ حافظ ملاقات کریں گے